اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو نازیا فودہب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں چکن بوٹی کواب کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ جلدی سے بننے والی ریسپی اور بہت ہی کم انگریڈینٹ میں بہت ہی اچھی بن کے دیار ہوتی ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں چکن بوٹی کواب تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا لیا ہے اس کے کیا کیا انگریڈینٹ سے آئیے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں میں نے لیا ہے یہ ہاف کیجی بونلیس چکن اور اس کو پہلے ہی سے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ہے بیسن اس کو روست کر لیا ہے اچھی طرح سے اور یہ ایک بڑی پیاز ہے اس کو کٹ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون ہے نمک اور یہ ہے کچھ مسالے جس میں میں نے لیا ہے ایک تیج پتہ ایک بڑی الائچی اور ایک دالچینی کا ٹکڑا اور یہ ہے ٹو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون ہے سونف اس کو بھی روست کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون روستڈ زیرا ٹو ٹیبل سپون روستڈ دھنیا چھے سے ساتھ ہیں یہ لال مرچے ان کو بھی روست کر لیا ہے اب ہم ان کا بنا لیں گے ایک اچھا سا پاودر تو ادھر میں نے رکھا ہے گیس کے اوپر پریشر کوکر اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل تو اوئل میں نے ڈالا ہے ایک بڑا چمچ بھر کے اوئل ہمارا ہو گیا ہے گرم اب اس ٹائم پہ ہم اس میں ڈالیں گے تیج پتہ بڑی الائچی اور دالچینی کا ٹکڑا اور یہ پیاز اور پیاز کو ہم کر لیں گے لائٹ گولڈن تو دیکھیں پیاز ہو گئی ہے لائٹ گولڈن اب اس ٹائم پہ ہم اس میں مکس کر دیں گے یہ چکن تو بوٹی کواب بنانے کے لئے بہت ہی سوفٹ سوفٹ سا چکن یوز کرنا ہے اور اسے ہم اچھی طرح سے بھول لیں گے پھر اسی ٹائم پہ ہم اس میں مکس کر دیں گے یہ نمک اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ ان ساری چیزوں کو مکس کر کے ہم بھونیں گے اچھی طرح سے دس منٹ تک تو یہ دیکھیں دس منٹ تک میں نے اسے بھون لیا ہے اور اچھی طرح سے یہ بھون بھی گیا ہے اب یہ مسالہ ہے جو میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا بھونہ ہوا مسالہ تو اس ٹائم پہ ہم اس میں مکس کریں گے یہ 2 ٹیبل سپون بھونہ ہوا مسالہ اس سے کافی اچھا فلیور اور ٹیسٹ ہمیں ملے گا بوٹی کواب میں اور پھر ہم اس میں مکس کر دیں گے یہ بیسن بھونہ ہوا بیسن بھونے ہوئے بیسن سے تھوڑی تھکنس آ جائے گی کواب میں اور یہ ہری مرچیں پھر ان ساری چیزوں کو مکس کر کے ہم تھوڑی دیر تک بھون لیں گے ہم اس طرح سے بھونیں گے جس طرح مطلب یہ آپ کو دکھ رہے دیکھیں کہ اس کی تھوڑے سے ریشیں الگ کر لیا ہے میں نے تھوڑا سا میں نے توڑ دیا تھا بوٹیوں کو تو تھوڑے سے ریشیں الگ ہو گئے ہیں اور اچھی طرح سے یہ بھون بھی گیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے کور کر کے رگ دیں گے 5 سے 7 منٹ کے لیے پاس سے 7 منٹ کے بعد یہ ایک دم ریڈی ہے اور بہت ہی مزے مزے کی خوشبو آری ہے چکن بوٹی کواب میں سے تو اب ہم اس میں دیں گے سموکی فلیور تو ایک میں نے چھوٹی سی کٹوری بنائی ارمونیوم فوائل کی اور اس لگتا ہوا کوئلا رکھا ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دو ڈراب آئل جس میں اچھا سا سموکی فلیور ہمارے بوٹی کواب میں آ جائے اور اسے کور کر کے رک دیں گے پانچ منٹ کے لیے یہ اچھی طرح سے سموکی فلیور اس میں آ گیا ہے ہم سرف کر لیتے تو یہ دیکھیں یہ مزے دار سے بوٹی کواب دوستو تیار ہے تو کیسی لگی آپ کو میری یہ بوٹی کواب کی ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور ایک بار ضرور ٹرائی کریں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک بھی دے مجھے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کے بھی نہ مت جائیں اور آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تھانکس فالوچنگ مار ویڈیو اللہ حافظ